پوری قوم سے معافی مانگیں اس بات پہ آپ کا ذنی توازن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے دو تین اڈوائزر ہمارے سے ملے ہوئے ہیں میں یہی چاہتا تھا لے کے آئے نا پولیس تشدد کی فیڈیو لے آئیں تھانے میں کس گاڑی میں لے جایا گیا زمان پارک سے کہاں سے واپس چھوڑا گیا سرفیس اسپیتال کون لے آئیں آپ جو بات کریں ایک ایک بات جھوٹی ہے بیکوز عمران نیازی صاحب آپ ذنی توازن کھو چکے ہیں آپ کی تو سائیکائٹرک ایوالیویشن کے لیے ہائی لیول ایکسپرٹس کا ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جو آپ کے تمام بیانات کو آپ کے طرزیں عمل کو آپ کی تقریروں کو وہ انیلائز کر کے بتائے کہ آپ کا ذنی توازن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے کہ جو آپ باتیں کرتے ہیں جو آپ عمل کرتے ہیں قوم کو تباہ کر دیا ملک کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کر دیا سوشل میڈیا پر جو جھوٹی کیمپین ہے اس کے پیشے عمران صاحب ہوتے ہیں پھر آٹھ دس لوگ ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں گندی ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں کبھی آپ دیکھیں شرم آ جاتی ہے وہ ٹک ٹاکس دیکھ کے معاشرہ تباہ کر رہے ہیں پرائیڈ لیتے ہیں کہ میرے تو پیروکار ہے باپ کی بھی نہیں سنتے والدین کی نافرمانی ایک فخر کی بات بن گئی عمران نیازی صاحب کے لیے یہ بلکل ذہنی طور پہ اس کا توازن ٹھیک نہیں ہے سائیکارٹرک ایویویشن اس کی فل فور ہونی چاہیے اور یہ ذل شاہ والے معاملے پہ عمران خان کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں اس کے تمام ساتھیوں کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے ہیں ایک معصوم کی جان گئی اور انہوں نے اس پہ اپنے مفاد کے لیے اپنے سیاسی فائدے کے لیے چند لائکس چند ری ٹویٹس کے لیے چند ویوز کے لیے اپنی سیاست چمکائی پہلے خاندان کو پریشرائز کیا اور جب ساری بات کھل کے سامنے آگئی ہے تو یہ عمران نیازی صاحب کو چاہیے کہ پوری قوم سے معافی مانگے اس بات پہ کہ ایک معصوم کی جان کے ساتھ بھی کھیلا اب وہ ایک صافی صاحب ہیں انہوں نے پرانی خون سے لذت پت لوگوں کی تشویریں ٹویٹ کر دی بھئی آپ ویریفائی کر لیں آپ اچھے بیٹ رپورٹر تھے کسی زمانے میں ہمارا آپ سے بڑا رافتہ رہا ہے اب آپ کے پاس عربوں روپیہ آگیا ہے آپ نے ٹھیکے پہ فارم شام لے لی ہیں ہم تو وہی بیٹھے ہیں نا بھائی خان صاحب امران صاحب امران ریاہ صاحب بھائی ہمارے وہ پرانی تصویر پہ کہہ دو کہ میں گلتی ہو گئی وہ ایک بندے کی جو خون سے لطپت تصویر ہے وہ میں گلتی سے لگا دی امیر آدمیوں کوئی بات نہیں اشرافیہ میں آتے ہو کوئی بات نہیں معافی مانگ لو یار کہہ دو کہ جی گلتی سے تصویر لگ گئی ہے مگر نہیں وہ جھوٹ پہ جھوٹ چلایا جا رہا ہے مرسیہ پڑے جا رہے ہیں نوہے پڑے جا رہے ہیں سچ نہیں بتائیں گے کیونکہ اپنا مفاد جڑاوا ہے اس شخص کے ساتھ جس کی تعظیم اور جس کے لئے فرشی سلام کیے جا رہے ہیں کیونکہ اپنا مفاد جڑاوا ہے جھوٹ پہ جھوٹ چلے گا اس کے لیے اس کی تعظیم بھی ہوگی اس نامیں بھی پڑے جائیں گے مگر سچ نہیں اس زبان سے ادا ہوگا کیونکہ اپنا مفاد نہیں ہے سچ بولنے میں مفاد ہوتا تو بتا دیتے کہ یہ غلط غلطی سے تصویر لگی ہے یہ خون میں لطپت شخص کی پرانی 2019 کی تصویر ہے یونیفرم جن لوگوں نے پیچھے پیناوا ہے وہ کالی وردی ہیں پنجاب میں تو کالی وردی متوں کی ختم ہو گئی تو یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتے ہیں سوشل میڈیا پہ جھوٹی تصویریں لگا کے جھوٹی باتیں کر کے تو عمران صاحب کب اپنا ایک تو سائیکارٹرک ایویویشن جو ہے وہ کروا لیں دوسرا قوم سے مفی مانگنے کے ذل شاہ کی موت کی ذمہ دار آپ ہیں آپ نے اس پہ سیاست بھی کی ہے آپ کا رول بھی ہے آپ کے لوگ موجود تھے آپ کے لوگوں نے یہ سب کچھ کیا یہ پوری سازش کی پورا ڈراما کیا سیاست بہت اچھی چیز ہے اتنی اچھی نہیں ہے کہ کسی معصوم کی جان کے ساتھ کھیلیں اپنی سیاست کی خاطر اس پہ پنجاب گورنمنٹ بھرپور کاروائی کرے اور میرے یہ درخواست ہے کس کی تحقیقات کر کے عمران خان صاحب کے خلاف پرچہ کٹا جائے آپ نے کیوں شاباش دی اور کیوں حلیہ تبدیل کرنے کا کارک اور کون کون تھا فواہ چودی صاحب تھے ایک دو اور لوگ تھے جن کو کہا گیا تھا کہ جی یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا کرے انہوں نے کہا پی جاؤ ان کی خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جانی چاہیے تاکہ کل کو کسی اور کا بیٹا جو ہے اپنی جان سے نہ جائے کل کو کئی اور معصوم جو ہے اس کی جان کے ساتھ نہ کھیلا جائے اس کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے تاکہ چند لمحوں کے لیے سیاسی شورت حاصل کی جائے انٹرنیشنل میڈیا پہ آپ نے بیانات دیئے کہ پولیس نے قتل کیے معافی مانگیں توبہ کریں مگر آپ کو شرم نہیں آتی جو آپ کا دل کرتا ہے آپ آکے بول دیتے ملک کا نقصان کر دیا کاش تب شرم آگئی ہوتی جب سعودی شہزادے کی طرف سے دی گئی خانہ کعبہ کی ڈائل والی گھڑی بیچ دی تھی بلیک مارکٹ میں ایک ارب کی گھڑی ہے پانچ کروڑ قیمت لگائی ڈھائی کروڑ ادا کیا وہ گئے بلیک مارکٹ میں بیچی اسی کروڑ کی جیب میں ڈالے منی لانڈرنگ کا نیا طریقہ جو فراغ گوگی نے اجاد کی ہے ویسے سلام ہے آپ دیکھتے ہیں نا یہ منی ہائیسٹ بینک رابرز والی سیریز اکثر لوگ دیکھتے ہیں بڑا شوق ہوتا لوگوں کو دیکھنے کا فراغ گوگی کیا کرتی تھی اب دنیا میں کئی سسٹم نہیں ہے اس منی لانڈرنگ کو روکنے کا آپ کیا کرتے ہیں ایک ارب کی گھڑی پہنی پچاس کروڑ کا ہار پہنے کوئی کسٹمز والا کوئی ایف آئیے والا اس کی ایویویشن نہیں کروائے گا ائرپورٹ پہ میرے بھائی وہ سمان میں سمان میں ایسی چیزیں چیک کر لیتے ہیں کیش شیک ہو جاتا ہے منی آرڈر پے آرڈر چیک ہو جاتے ہیں اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے کہ ایک عورت جہاز میں جا رہی ہے ایک ارب کی گھڑی پچاس کروڑ کا ہار پہن کے روک کے دکھا دیں یہ منی لانڈرنگ عمران خان کرتا تھا کہ ہار آیا ہے گھڑی آئی ہے انگوٹھی آئی ہے فرا نے پہنی ہے وہ گئی جہاز کے اندر بیٹھ کے باہر جا کے اتارہ بیچ دیا کتنی سمپل ہے آپ ذہن دیکھیں یہ بشرا بی بی یہ جس سارے بیٹھ کے شام کو کٹھے ہوکی یہ پلاننگ کرتے تھے ایسے جمیل گجر صاحب ہمارے گجران والا کے بھائی یہ پلاننگ ہوتی تھی ہار پہنے ہیں انگوٹھی پہنی ہے گھڑی پہنی ہے باہر گئے ہیں جولی شاپ پہ اتاری ہے وہیں سے دو ڈھائی تین ارب جیب میں ڈالایا خان صاحب کو حصہ پہنچایا وہ گئے یہ ہوتے ہیں کرمنل مائنڈ یہ ہوتے ہیں مافیاز اور یہ فراغ ہوگی باہر اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ چیز ثابت ہوگی کہ اس نے دبائی جا کے یہ چیزیں بیچیں تھیں اس خاتون کی آپ تصویریں دیکھیں مجھے تو نہیں پتا تھا کروکوڈائل کی خال کی بھی جوتیاں ہوتی ہیں چھے چھے دس دس لاکھ کی جوتی پہنی ہوئی ہے سامپ کی خال کے بیگ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی پندرہ پندرہ لاکھ کے وہ بیگ ہیں مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ بیگ بھی اور یہ جوتیاں بھی اتنی قیمت کی آتی ہیں تو یہ امران خان کی فرنٹ وومن تھی ٹی وی پہ آگے کہا کہ فراغ کا کوئی قصور نہیں ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہے اس کے بعد سرکاری عدہ نہیں ہے تو پھر کیوں وہ آپ کے نام پہ اربوں روپے ٹھیکوں میں کھا رہی تھی کمیشن کھا رہی تھی ٹرانسفر پوسٹی میں پیسے لے رہی تھی یہ گھڑیاں انگوٹھیاں ہار زیورات پہن کے منی لانڈرنگ کر رہی تھی تو وہ پیسہ جو آپ نے 32 کروڑن کو ماف کروایا ہے 2019 کی امنیسٹی میں کس چیز کے تحت ماف کروایا ہے چوری ڈاکے قتل کی سازشیں یہ شخص جنونی پاغل آدمی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کا سائیکارٹرک ایویویشن ہو جو کسی معصوم کی لاش اس کے خون کے ساتھ کھیل سکتا ہے وہ اس ملک کا بہت بڑا نقصان کر سکتا ہے آفیت اسی میں ہے کہ یہ عدالتوں میں آئے اور یہ کیسز کا سامنا کرے عمران خان کو جیل بھیجے بغیر نہ اس ملک میں امن ممکن ہے نہ اس ملک میں ترقی ممکن ہے بہت چکی ہے جوانا ہو گئی اسلامباد سے پہنچ گئی وہ آرڈر کویاں رسیب ہو گئے ایک تو یہ سبھو گئے ان کی گرفتاری پہ کوئن سی رکھا رہا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے ابھی بڑا نبا جوڑا یہ ساری بات کی اب یہ بتائیے کہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مران خان صاحب کا ویڈویشن ہونی چاہیے تو وہ تو صرف گرفتاری سے ہی ممکن ہے ایسے ہی ہے تو آپ کے ادھر کیوں گرفتار نہیں کرتے ہیں اور لوگوں کو کیوں جاننے ہی چھڑاتے ہیں دیکھئے دیکھئے بات بڑی سیمپل ہے نہ اجلت میں گرفتاری ہوگی نہ جلد بازی میں اس کو کرنا چاہتے ہیں بڑے بڑے سٹرونگ کیسز موجود ہیں کیسز میں پروگریس کا ایک ٹائم لگتا ہے پہلے انکوائری ہوتی ہے پھر انویسٹیگیشن ہوتی ہے کوئی بھی تحقیقاتی دارا ہوں اس کی تفتیش کے مراحل ہیں ہم بالکل یہ کام نہیں کرنا چاہتے کہ تفتیش کے مراحل مکمل کیے بغیر گرفتاری کرنے اہا ایک عمران خانہ میں وہاں پہ مربانی کر رہے ہیں ان کی مربانی ہے جتنا وہ عدالتوں کو وائڈ کر رہے ہیں جتنا وہ عدالتوں میں پیش ہونے سے گریزہ ہیں مجھے لگتا ہے ان کے دو تین اڈوائزر ہمارے سے ملے ہوئے ہیں میں یہی چاہتا تھا کہ یہ عدالتوں میں نہ آئیں ہوتا کیا ہے ہم نے بھکتا ہے نا جتنا آپ عدالت میں نہیں آئیں گے کل کو جب آپ کو سزا دینے کی باری آئے گی نا تو وہ لکھا جائے گا کہ آپ کی یہ پچیس پیشی ہیں یہ رٹھور سا وکیل ہیں بات سمجھتے ہیں اس بات کو یہ آپ کو لکھا جائے گا کہ یہ پچیس پیشیوں پہ آپ نہیں آئے فلان تاریخ پہ آپ نے فلان بہانا لگایا فلان تاریخ کو آپ ساتھ والی بلڈنگ میں جوڈیشل کامپلیکس میں آئے اور اس عدالت میں پیش نہیں ہوئے ان کا کیا خیال ہے کہ جج بے وکوف ہے یہ ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ بنائی جا رہی ہیں پروسیکیوشن وقت آنے پہ ان کو استعمال کرے گی اور جب سزا دینے پہ آئیں گے اور جب میرٹ پورا ہوگا تو پھر بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی اور یہ بالکل بات کلیر ہے جتنی تاخیر ہوگی اتنی سخت سزا ہوگی یہ قانون بیانیاں بڑا سیدھا ہے پہلے عدل پھر الیکشن الیکشن کے لیے ہم تیار ہیں